بستی میں زمینی بیوات کے چلتے دبنگوں نے دلت پریوار کو جم کر پیٹا دبنگوں کی مار سے دلت پریوار کو آئیں گمبیر چوٹے دبنگوں کے آگے بے بس ہوا دلت پریوار دبنگوں کو نہیں ایک پولیس کا بھائے دبنگوں نے دلت پریوار کو جان سے مارنے کی بھی دی دھمکی ماملے کو ٹھنڈا بستے میں رکھتے ہوئے پولیس نے دونوں پکٹوں کا شانتی بھنگ میں کیا چالان ماملے میں مقدمہ پنجی کرت کرنے کے بجائے ہیلا ہواری کر رہی کپتان گنج پلیس ماملے کیا ہے کچھ ماملے کیا ہے کچھ مطلب چودری لوگوں کے دوارا ایک در چمارو کو دبایا جا رہا ہے اچھا تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ کس طرح سے دبایا جا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو بار بار دھمکی دیتے ہیں اور بار بار دھانے پر بولاتے ہیں پر بھی سنوائی نہیں ہوتا ان کا اور یہ لوگ کریں تو کیا کریں اگر ساسن پرساسن نہیں ان کا ملکہ ساسن پرساسن جو ہے جہاں نہیں دے رہا تھا اچھے بتائیے اس کے پہلے کچھ جو ہے سامادھان دیوشیا اچھا دیکاریوں کے پاس آپ گئے تھے سواملے پولے کیا اس میں ہڈیم صاحب کا آدیش تھا جو اس میں راستے کا بیباد ہے تو راستے میں بیباد تھا اور ہڈیم صاحب کا آدیش تھا کہ پیمائس ہو کے اس راستے کو جہاں پڑے راستہ وہاں کروایا جائے تو یہ نیکپال صاحب سے بات ہوا دیکھ پال کہے کہ ان کے نمبر میں آرہا بیچ راستہ تو ہم نے کہا کہ بھئیے دیکھیں سولہ سپاٹ آگر کرنا ہے تو بغل سے لے کے جائے راستہ تاکہ ان کو ہانی نہ ہو اور ان کو ہانی بھی ہو رہا تو ان کو مواجدلوانے والا راستے کی وجہ سے سب بیباد ہو رہا ہے سب راستے کا بیباد ہے تو کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اچھی تاریس کروائی ہو اور نہیں ملے اچھا ابھی تک جو ہے تھانے پہ کیا ہویا کوئی سنوائے نہیں ہوا کوئی سنوائے نہیں ہوا کیا کہہ رہے ہیں اسو صاحب بات بنا کے ادھر تال مٹھول کر رہے ہیں صلاح کروانے کا عزبادتی کر رہے ہیں صلاح کرانے کا دباؤ ڈال رہے ہیں صبح سے دو دن سے ہم لوگ آ رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا چلی